اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے لکھاری نقاد افتانہ نگار نوول نگار اور اگر یہ کہیں کہ حمید فیصل صاحب نے اپنی کیریئر کا آغاز جو کیا وہ سیرت نگاری سے کیا پھر اس کے بعد الف سے اٹھکیلیاں اگر دیکھا جائے تو مذہب بہت اچھا لکھا افتانہ بہت اچھا لکھا اور اس کے بعد تنقید جب لکھی تو سب لوگوں نے کہا کہ واہ یہ تو نقاد ہیں یہ تو تنقید بہت اچھی لکھتے ہیں افتانہ لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو افتانہ نگار ہے یہ تو افتانہ اچھا سب بہت اچھا ہے جب نوول لکھا تو سب نوول کی تعریف کرتے رہ گئے بہت دل جاتا ہے کہ حمید چاہی صاحب کی شخصیت پر بات کریں ان کی تحریروں پر بات کریں مگر آج کا چونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ اشفاق احمد کے حوالے سے ہے تو ہم اشفاق احمد کے گلتی آج کی گفتگو کو رکھیں گے سر بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے گروپ کو وقت دیا ہمیں وقت دیا بہت شکریہ بہت شکریہ جو میں اپنی عزت افضائی سمجھتا ہوں میں تو ایک چھوٹا لکھنے والا ہوں اور طالب علم آپ کے یہ عدب کا تو آج کا موضوع ظاہر ہے اشفاق صاحب ہے اشفاق صاحب اردو افسانے کا ایک بڑا نام اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ ان پر بات کرنا یہ بنتا ہے اور پھر اشفاق احمد وہ شخصیت ہیں جنہیں بہت سرہا گیا اور بہت محبت بھی دی گئی اور بہت تنقیل بھی کی گئی تو ایسے فرد پہ اور ایسی تخلیقی شخصیت پہ اور حمجت شخصیت پہ بات کرنا میں اپنے یہ عزاز سمجھتا ہوں اشفاق احمد کی بات کی جائے تو ان کے بہت سے زندگی کے پہلو آتے ہیں ایک وہ پہلو تھا جب وہ اٹلی میں تھے روم میں تھے وہاں پہ وہ ٹیچنگ کرتے تھے پھر ایک پہلو وہ ہے جب وہ افسانہ لکھتے تھے یا ڈراما لکھتے تھے یا کہانی لکھتے تھے اس کے بعد ان کا ایک روپ وہ ہے کہ جب وہ بابا بن کے عبرے وہ زابیہ کیا کرتے تھے یا وہ تلقین شاہ تیرتے تھے تو آپ نے کب پایا اشفاق احمد کو یا ان کا پہلا انٹرڈکشن کیسا تھا دیکھئے میں تو افسانے کے ذریعے ہی ان تک پہنچا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشفاق احمد کا پہلا حوالہ وہ ہی بندہ تھا اور وہ ہی بنا بھی اور وہ چاہتے بھی تھے آغاز میں بھی کہ وہ ایسی دروازے سے عدب کی دنیا میں اور تخلیق کی دنیا میں داخل اشفاق احمد سے آپ یہ دیکھئے کہ وہ آپ نے حوالہ دیا اٹلی کا اور آپ نے حوالہ دیا ان کا فرانس کا فرانسیسی میں انہوں نے ڈپلومہ لیا اور اطالوی میں انہوں نے پڑھا اور پھر وہ نیو یارک یونسی سے برادکاسٹنگ کی تعلیم بھی انہوں نے پائی پھر اس سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے گورنمنٹ کالیج کا حوالہ یہاں پہ آئے تو وہ ایک بڑا گورنمنٹ کالیج کا حوالہ اور پھر بانو قدسیہ یہ دو ایسے شخصیات ہیں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ اور قدرت نے دونوں کو اکٹھا بھی کر دیا تو دیکھئے کتنا مزے کی بات ہوئی کہ دو لکھنے والے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں تو گورنمنٹ کالیج کا جو واقعہ ہے وہ راہر امام ہے بڑا مزے کا لکھا ہوا ہے بانو قدسیہ نے وہ کہتی ہیں کہ جو ہی میں ابھی کالیج میں پہلے رندہ کئی اور بیٹھی تھی ڈیسک پہ اور کتابہ شدابہ درست کر رہی تھی تو اشفاق احمد داخل ہوئی انہیں یہ نہیں کہا کہ اشفاق احمد داخل ہوئے بلکر نے کہا جی گورا چٹا تالوی نقشن والا نوجوان داخل ہوا اور سفید لٹھے کی اس نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور نیلی لکیروں والا کرتا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا اور پاؤں میں اس کے جو ہے یہ جو پشاوری چپل ہوتی ہے وہ تھی اچھا یہ تو دیکھئے آپ کو پہلے دن کا پہلی نظر کا جو نقشہ ہے وہ بانوں کو یاد ہے اور ظاہر جس سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ ان کی طرف ملت التفات ان کا ان کی طرف ہوا تھا اور شوخی دیکھئے اشفاق احمد کی کہ آتے ہی جناب وہ کہتے ہیں کہ خواتین و حضرات میں جو ہوں اشفاق احمد ہوں اور میں جو ہے وہ پروسپور میں کہ ایک گاؤں میں وہاں پیدا ہوا تھا اور میرا باپ جو تھا وہ ڈنگر کاکٹر تھا اور یعنی کہانی کا بالکل وہی حصوب کہ آتے ہی اپنا تعرف بھی قرار ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پاس سائیکل ہے اور میں جو ہے وہ سائیکل پہ وہاں سے چلتا ہوں گھر سے اور یہاں آ جاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں اشفاق احمد کی جو راہ رواں میں ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرد جو تھا وہ کہانی بنانے کا اور کہانی بننے کا دونوں کا اس کے اندر وہ خصوصیات موجود تھی دسمبر انیس سو چھپن میں ان کی شادی ہوئی اور یہ ہوئی کہ خاندان والے ناراض تھے اور یہ گسیے کی محبت میں تھے اور اشفاق احمد نے خود بھی لکھا ہے ایک مقام پہ کہ وہ اس درسکاہ کو دراصل یہ درگاہ تھی ان کے لیے یہ تو ان کے آپ دیکھئے لیکن اشفاق احمد بنیادی طور پہ دیکھئے تقسیم سے پہلے ان کا پہلا افثان آیا تھا توبہ اور اردو دنیا میں وہ چھپا تھا لیکن جس افثانے نے انہیں بہت زیادہ شہرت دی یہ جو پہلا افثانہ جو تھا وہ چوالیس میں کہیں یعنی سنتالیس میں پاکستان بنتا ہے اور چوالیس میں ان کا افثانہ ہو گیا تھا جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہوئی تھی دسکشن پہ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک میں نے افثانہ لکھا تھا وہ پس کہیں شاید چھپا تھا اور وہ شاید کی شہرت ان کو ملتی ہے وہ ان کا گڑھریہ افثانہ اور گڑھریہ جو ہے انیس سو تریپن میں یہ چھپا اور یہ ایسا افثانہ ہے جو منٹو کو بھی پسند آیا باکی دنیا کو تو پسند آیا ہی آیا اور منٹو بہت سہولت سے کسی کو ماننے والے نہیں تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو افثانہ ان کا تھا گڑھریہ یہ جب وہ گئے تو اے حمید ان کے ساتھ اور اے حمید نے یہ واقعہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اور اشفاق جب ان کے پاس گئے تو منٹو صاحب نے کہا بھائی اشفاق یہ جو تم نے گڑھریہ لکھا ہے یہ بہت اچھا لکھا ہے اشفاق صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جو کانوں کی لمحے دیں وہ سرخ ہو گئی جیسے تعریف کی جائے کسی کے سامنے اور آدمی ہجاب میں آتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں بس منٹو صاحب بس کیا تم نے اچھا لکھا ہے یہ منٹو نے اور پھر منٹو اے حمید کی طرف انہوں نے رکھ کیا اور کہا اے حمید تم بکواسی ہو ٹیک ہو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو اے حمید کا اسلوب ہے بڑا رومانوی ہے اور اس میں لطفالی باتیں ہو سیئے تو منٹو زہر ہے آپ پتہ ہیں موپھاٹ تو وہ تھے انہوں نے کسی کا لحاظ وہ نہیں کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے اردو عدب کہ یہ دو شمارے میرے پاس یہ پڑے ہیں میں آج دیکھا نیچے آج دوبارہ جس ہم نے کہا کہ بات کرنی ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے کچھ افثانیں مجھے یاد آیا کہ ان کے دونوں جو پرچے تھے یہ جو انیسو اٹھالیس میں اور انیسو انیسو انچاس میں چھپے تھے منٹو نے اور حسن عسکری نے جو مرتب کیے تھے یہ بڑے اہم مرسالیں دو ہی چھپے تھے اور انہیں دنیا میں مجھے مزید کی بات ہے کہ ان دونوں شماروں میں اشفاق احمد موجود یہ انیسو اٹھالیس والا جو شمارہ ہے ذرا دیکھئے اس شمارے میں جو لوگ چھپے تھے وہ کون تھے غلام عباس شفیق الرحمان کرتار سرن دگل عزیز احمد قرآن حیدر اشفاق احمد خان اس وقت احمد خان پورا نام لکھا کرتے تھے سادت حسن منٹو اور سیف الدین سیف یہ افسانے تھے ان کے جو انیسو اٹھالیس میں پہلے شمارے میں چھپے اس میں انتظار حسین موجود نہیں ہیں آپ نے دیکھ دوسرے جو شمارہ ان کا انیسو چاس میں آیا تھا اس میں آپ دیکھئے کون لوگ ہیں اس میں عزیز احمد ممتاز مفتی شفیق الرحمان ابو سعید قریشی اشفاق احمد یہاں پہ خان نہیں ہے اب یہ وہاں پہ اشفاق احمد خان تھا اور یہاں وہ اشفاق احمد کے نام انتظار حسین اور سعید تحسن منٹو اور یاد رہے یہ جو انیسو انچاس پہلے شمارے میں انتظار صاحب نہیں تھے دوسرے میں آئے اور دوسرے میں بھی یوں آئے کہ حسن عسکری صاحب نے فون کیا انتظار صاحب کو کہ بھائی آپ رسالہ پہلے میں نہیں شپا تھا تو اب دوسرے میں آپ کا آنا چاہیے تو آپ منٹو صاحب سے ملے تو انتظار صاحب گئے منٹو کے پاس اور وہ اپنا افثانہ لے کے گئے تو جب منٹو نے اسے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھا تو انہیں کہا یہ چیز یہ چیز انہوں نے دو چار چیزیں کہیں اور انوان اس میں موجود ہے اس میں جو انتظار حسین اپنے شفاق صاحب جو افثانہ شامل تھا وہ بڑا مزیقہ ہے اس کا نام ہے بابا اچھا یہ وہ والا بابا نہیں ہے جو بعد میں ان کے پاس آیا یہ بابا ہے دادا یہ دادا جی ہیں اور یہ دادا جی کی کہانی ہے اور اس میں ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک بیٹا ہے اس کا بابا جی کا وہ جاتا ہے باہر اور جب جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ساتھ ایک میم لے کے آتا ہے سادی اسے کر لیتا ہے پھر ان سے ان کا ایک بچہ ہوتا ہے پھر وہ اس کے اندر ہی انہوں نے بڑے مزیق بڑی تفصیلی بڑا ڈیٹیل بہت ڈیٹیل سے موجود ہیں اور جس کہ آپ کہ لیں ایک نفسیات ان کرداروں کی اس کو بھی انہوں نے برتا ہے اور کرداروں کو انہوں نے صحیح ایک کردار کو انہوں نے تھیتوں کے ساتھ ان کا کام کاج ہے وہ سارا انہوں نے اتنا خوبصورتی سے اور اتنی باریکی سے اس افثانے کے اندر لکھا ہوا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس ہی میں تقسیم کا حوالہ بھی آج یعنی اگست کا مہینہ ہے نا یہ یہ افثانہ ان کا مہین نہیں جانتا کیا وجہ ہے کہ ان کا تقسیم کے جو افثانے اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا اس کا ذکر ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ جو نوجوان ہے جس کی شادی ہو گئی تھی اور جس کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں یہ نوجوان جو ہے اسے جو واپس نوپری کے لیے جو زبردستی بلالیا جاتا ہے اس کے لیے جاب کے لیے اور پیچھے اس کی جو بی بی میم ہے خاتون جو انگریز تھی اس کے ہاں سہلاب کے بعد جو قسم پرسی کی حالت ہے گاؤں میں کوئی نہیں ہے ایک جگہ اس کا بچہ جو درد زم اور دادہ جی ہیں باہر پیٹے ہوئی ہیں دیہات نگری کا حوالہ بھی موجود ہے اس میں موجود ہے حتیٰ کہ اس میں جو آج کل عورت کے حوالے سے ہمارے جو فیمنزم کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ باتیں وہ آپ کو اس افسانے کے اندر بھی نظر آئیں گی کہ وہ کیسے عورت کی طرف سے بول رہے تھے اور حقوق کی بات کر رہے تھے اور کیسے وہ مرد کی جو نفسیات ہے جو ہمیشہ عورت کے حوالے سے کچھ زیادہ فیوریبل نہیں رہتی ہے اور اس کو تسلیم بہت کم کر پاتی ہے تو اس کو وہ کیسے یہاں پر کر رہے تھے تو بات یعنی یہ افسانہ ان کا اس اردو عدب میں چھپا اور یہ بڑا یہ بلکل الگ مزاج کا افسانہ ہے جو منٹو کا مزاج منٹو جو ہے ان کے ہاں بہت چست کردار ہوتے ہیں اور کچھ ہفصفوں کے میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے اپنی بات کر کے ایک طرف ختم ہو جاتے ہیں لیکن شفاق احمد کا بلکل مختلف اسلوب ہے اور وہ افسانہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ چھاپ قبول نہیں کی لیکن اس میں بات کریں گی تو وہ اس میں افسانہ ہوں تھا تو بعد میں لیکن میں نے یہ کہا جو ان کا افسانہ گڑھڑیا تھا جو پہلے آیا خرپن میں اس کی بات تی ہی کچھ اور اس نے بہت زیادہ مقبول کیا اب دیکھئے محمد خالد اختر کتنا اہم لکھنے والے فیس صاحب سے اپنے ناول کی تعریف جو کرا لی تھی تو وہ لکھتے ہیں ایک مقام پہ کہ یہ افسانہ صرف مجھے پسند نہیں تھا میرے باپ کو بھی پسند اور میرے والد صاحب محمد خالد اختر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ تو انہیں کہ تم ایسا افسانہ لکھو گے گڑریہ جیسا تو میں مانوں گا یعنی اس طرح کی بات اور آپ دیکھ لیں تب سے یہ اب تک گڑریہ جو ہے اردو کے جو بڑے افسانے ہیں ان کے اندر شمار ہوتا ہے وہ لوگ جو اگر ہم ان کی شخصیت کے ارتقاء پر بات کریں تو ہمیں کچھ فیسس تو سمچھائیں کہ ان کی زندگی میں کون کون سی چینجز آئیں جب وہ باہر تھے تو وہ کیا تھے جب یہاں آئے تو کیسے ہے پھر وہ بابا کیسے نمودار ہوا ان کے اندر پھول ہاں ہم اس کی تک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں افثان نگار جو ہے وہ نظر آتا ہے کام کرتا ہوا اور تعریف سمیٹھتا ہوا اور ایک پوری امید جس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہاں یہ شخص یہ ایسا ہے کہ اس نے بہت زیادہ آگے بڑھ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ انہوں نے آگے کیا تو یہ میں نے بھی پوچھا تھا ایک ملاقات میں اور وہ ملاقات چھپی ہوئی ہے جو کتاب چھپی تھی پاکسانی عدب کے مہمار کے سسلے میں اس گفتگو کے پورے عوال موجود ہے وہ یہ تھا کہ اے امید مرہوم نے کتاب لکھنا تھی اور انہوں نے لکھی بھی لیکن وہ نامکمل رہ گئی وہ صدی دلیل ہو گئے اور وہ کتاب اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کو یعنی وہ کتاب بن سکے اس میں میٹر بہت کم تھا اور آپ کہلیں بیچ میں گوشت دیتے انہیں مکمل کیا جانا تھا تو وہ پھر مجھے کہا گیا کہ جنب آپ پیسے کیجئے تو وہ میں نے کچھ وہ تو اہوال جو ہے ان کے وہ کیے کچھ ان کے فان کے اوپر بات اس میں اضافے کیے لیکن اس میں جو جو اہم بات ہے وہ یہ تھا کہ اشفاق احمد اصل میں گفتگو کے آدمی کی مقالمے کے آدمی تھے بات کرنے اس کے بغیر اشفاق احمد کی شامل کیا جائے تو دو گفتگو اس کا حصہ کتاب کا بنائی گئی تھی ایک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کسنا آباد ہوتل میں ہوئی تھی اور ایک اور گفتگو تھی جس میں منشای یاد بغیرہ بھی اس وقت میرا خیالے ایک اخبار تھا اس کے عدوی صفحے کے کچھ گفتگو ہیں ان کے ساتھ جو ہی وہ میں جس وقت سیکری تھا اور ایک وال حال میں تقریب تھی منشای یاد کے افسانوں کی کتاب تھی جس میں یہ وہ تقریب تقریب تھی جس میں یہ شفاق امن بھی آئے تھے اور بنو قدسیہ بھی موجود تھیں اور فرمین شاکر کی وہ کوئی اگر کہیں تو آخری عدوی تقریب اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ اس کے دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی گاڑی حادثے کے شکار ہوئی اور وہ چل بسی تھی لیکن اس میں پرمین شاکر نے بہت امدہ ایک منشای یاد بڑا تھا وہ میں نے مضمون بڑا تلاش کیا تو وہ مل نہیں پایا لیکن وہ اتنا اچھا مضمون تھا پرمین شاہد منشای یاد سے میرا خیال ہے کہ اگر وہ کہیں مل جائے تو اس وقت اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھی ریکارڈ کیا گیا ہو شاید منشای یاد اور اسی تقریب میں بانو کودسی ابھی موجود تو بات ہو رہی تھی کہ ان کی زندگی کی تبدیلی کی تو یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ یہ جو ہے آپ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک افتان نگاہ رہے اور کیا اسے عروج ملا اور وہاں سے لے کے آپ ایک افتانہ ان کا ہے گھوڑا اس وقت تک جو میں نے پڑھا تھا ان کا تو میں نے کہ گھوڑا تک آپ چلے آئیں تو کہتے ہیں آپ نے گھوڑا پڑھا ہو ہے میں نے پڑھا ہے تو میں نے کہا دیکھئے میں باقی بیچ میں جو آپ اور چیزیں کرتے ہیں ان کی تمہیں بات نہیں کرتا لیکن میں گھوڑا کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ناکدین دوبارہ پڑھیں تو شاید اس گھوڑا کو اس گڑریہ سے بھی اوپر جا کے پلیس کریں گے اس لیے کہ جہاں جو آپ نے کریکٹرائزیشن کی ہے گھوڑا کے اندر ایک ایسے سائنس کی ایک ایسے گھوڑے کو پالنے والے کی پروش کرنے والے کی جو تلاوت کر رہا ہے اور گھوڑا جو ہے اس جو کتنی خوبصورت تلاوت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ہر اشارہ جو مان رہا ہے اور چل رہا ہے اور اٹھکیلیاں کر رہا ہے اور ایک رکس کی صورت میں موجود ہوتا اور جو ہی اس گھوڑے کی پروش کرنے والے کا اس کی خدمت کرنے والے کا دھیان جو ہے کسی خاتون کی طرف ہوتا ہے اور جو اس کے اندر جو ایک کیفیت تلاوت والی اور قرآن پڑھنے والی وہ ختم ہوتی ہے تو پھر گھوڑے کا جو رد عمل ہم دیکھتے اور بدلہ مزاج دیکھتے تو جس طرح اسے یہ تو میں نے بیان کر دیا اور بیان کرنے میں وہ بات آئی نہیں سکتی جو اشواق احمد نے لکھنے میں پیدا کی تھی اور جو لطف اس میں پیدا کیا تھا اور اسے بہت کہرائی میں جا کے میں نے کہ جو ہے گھوڑا لکھ سکتا ہے اور جس کا جو عروج جو ہے وہ گھڑریہ جیسے افسانے سے ہوتا ہے تو کیا سبب ہے کہ وہ پھر افسانے سے نکل گیا تو وہ کہنے لگے تھے مزے کی باتیں انہوں نے کہیں اور وہ جو انہوں نے کہا اگر مجھے فورا مل جائے تو میں ان کے لفظوں میں کہنا یہ کا ہے اس لئے عدب میں داخل یہ تو یہ ان کا ایک نکتہ نظر وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پڑھنے والا جو ہے یہ زبان کو وہ ایک وسیلے لکھی زبان کو وہ ایک وحقل سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید میڈیم چونکہ بدل رہا ہے اور میڈیا یہ جو یہ پاور فور ہوتا جا رہا ہے تو اب شاید اپنی بات دوسروں تک زیادہ قوت سے پہنچائی جا سکتی یہیں سے ہمارا اختلاف آپ کہہ لیجئے ایک لکھنے والے ایک اوہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ ہی ہے کہ جو فکریات ہیں کیا فکریات جو ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں یا جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ کا تخلیقی تجربہ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے سر اس پہ اختلاف رہا وہ کہتے تھے کہ آپ میڈیا کے آدمی ہو گئے مگر آپ جو لکھنے کی صلاحیت ہے اس پہ فرق آگیا اگر ہم سر یہ سننے وہاں تھوڑا سا ایڈ کریں تو ایک سوال ہے یہ اشواق صاحب نے کہا ایک سوال یہ لے لیتے ہیں کافی لوگ اس پہ بکہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہونا چاہیے آج کل جو کچھ حلقوں کی طرف سے اشواق احمد کی شخصیت متضاد کی باتیں کی جاتی ہیں اور حکومتی علاقار ہونے کے الزمات لگا جاتے ہیں ان کے بارے میں الزمات تو خیر کس پہ لگتے ہیں جو ہر قسم کے لوگوں پہ لگتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی وجوہات تو ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں جس وقت ضعال حق کا دور تھا تو وزار تعلیم میں چونکہ یہ مشیر بھی تھے تو ظاہر ہے اس کا ایک سبب جو ہے الزمات کا ہے وہ بطور خاص یہ کہتا ہے کہ شفاق صاحب جو ہے وہ بے عملی کی تعلیم زیادہ دیتے ہیں اور تسلیم کرنے کی اور ظاہر ہے جب عمریت کا زمانہ ہو اور آپ اس طرح کی بات کریں تو بڑا آپ الزمات سے نہیں باش سکتے لیکن وہ میں نے میں آپ کو ان کے انٹرو کا ایک مزے کا یہی ٹکڑا سنانا چاہوں گا تو وہ ایک موقع آیا تو جب میں انہیں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کوشش ہے یہ نہیں کرنی چاہئے تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسا تو سنیئے ان کی بات شفاق صاحب کہتے ہیں دیکھئے آپ جو کوشش کے بندے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں آپ جو کوشش کے بندے ہیں اور ایفرٹ کے بندے ہیں اور صحیح کے بندے ہیں اور محنت کے نمائندے ہیں اور امید رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہئے تو میں اور آپ تقریباً ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھ سے تھوڑے سے اچھے ہوں گے لیکن میرے جیسا آدمی جس نے کہا کہ اس کو ایسے ہی چلنے دیں لائف کو زندگی کو زندگی تو بہت بڑا سمندر ہے بہت بڑا راز بہت بڑی آبشار اور اپنا راستہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ چشمہ پھوٹتا ہے گلیشئر سے اور ایک اور کسی دریاء کے پاس آج تک نقشہ نہیں رہا کہ راستہ کون سا جاتا ہے سمندر کو دیکھے نا نقشہ تو ہونا چاہیے کہ کیسے جانا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن دنیا کا ہر دریاء سمندر کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس میں خوبی یہ ہوتی ہے بہت بڑی خوبی کہ اس کی راہ میں اگر کوئی چٹان آجائے تو اپنے آپ کو دو عصو میں تقسیم کر لیتا ہے کوئی اور رکاوٹ ہو کوئی رکھنا آجائے تو راہ بدل لیتا ہے لیکن اس نے جانا سمندر ہی کو ہے تو یہ جو ہے یعنی خود تقسیم ہو جانا ایفرٹ نہیں کرنی ہے مقدر کے حوالے خود کو کر دینا تو یہ جو ہے یہ تو ان کا ایک نکتہ نظر ساری یہ کوئی صاحب ان کو میں نے روک دیا تو یہ تو ان کے ہاں ایک نکتہ نظر اب دیکھئے اس میں ایک اور بات ان نے ان نے کہ بد قسمتی دنیا کا وہ عصہ جو لڑ پڑتا ہے اور اس بات پر مائل ہوتا ہے کہ اپنی راہ کی رکاوٹ کو اپنی راہ کی ارچن کو یہ سکھائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں تو دریا کا وہ عصہ چٹان کے ساتھ لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ میں میں گزرنا آئے چٹان کہتی ہے میں نہیں اٹوں گی تو دنیا کا وہ عصہ جاہل تسلیم کیا گیا اب یہ ان کے الفاظ ہیں کہ دنیا کا وہ عصہ اس میں گند اکٹھا ہو جاتا ہے پتے گرتے ہیں مٹی جمع ہو جاتی ہے چکر سا بنتے اور وہاں روانی نہیں رہتی اب رکاوٹ آتی ہے پانی چل رہا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہار ہے وہ وہ جمع ہو رہے اس طرح زندگی ہے زندگی اپنی راہ خود متعین کرتی ہے اگر تو آپ اس کے پیچھے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو کہیں کہ اے لائف مجھے گائیڈ کرتی چل میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں تو پھر تو آپ ایک پرسکون کامیاب کنڈیو سے زندگی بسر کریں گے اگر کوشش سے عرضو سے جدو جدو صحیح سے عمل سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹارگٹ مقام اور منظر آپ کا وہی ہوگا جہاں آپ پہنچ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اتنی کوش کرو مشکت میں پڑ جاؤ گے اور مشکت میں پڑا آدمی تو چکی پیستہ رہ جاتا ہے تو آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا نا انہوں نے یہ کہا اگرچہ جو میں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں میں نے کہ جی کیسی ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب ہو گیا ہو دیکھئے کہ آپ وہاں سے اپنے فیروز پور سے اپنے مقتصر سے اپنے گاؤں سے آپ آئے ہیں یہاں پہ ایک ایفرٹ کرتے ہو یہ یہاں آئے ہیں آپ نے جا مائک لیا اور لوگوں میں اعلان کر رہے تھے جب یہاں جب لوگ مہاجر ہو کے آئے تھے اور انہیں راستہ بتانے کے لیے آپ ان کے تو آپ ایفرٹ کر رہے تھے آپ ایفرٹ کرتے ہو یہاں پہنچ ہیں تو میں کیسے کہوں کہ آپ کا جواب مجھے مطمئن کرتا ہے تو یہ جو قیامی پاکستان ہے کیا یہ ایفرٹ والی بات نہیں تھی نہیں وہ اور بات تو میں نے کہا جی لوگوں کو آپ نے راغب کیا لوگ اکٹھ ہوئی ہے اس کے پیچھے صحیح تو ہے تو کہنے لگے یہ کیوں ہے آپ کا سوال یہ ہے اگر آپ اس کو صحیح کہتے ہیں پاکستان بنانے کو یا پھر آزادی حاصل کرنے کو تو پھر آپ مشکت میں ضرور پڑیں گے لیکن جو آپ کے لئے تیہ ہے وہ اسی وقت ہوگا جو کہ زندگی نے لائف نے اللہ نے یا قدرت نے آپ کے واسطے تیہ کیا ہوا ہے آپ کام کرتے رہیں گے لکھ لیں کام کام میں لکھ لیں کوشش صحیح سے جدو سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا اس کو انڈر لائن کر لیں اب یہاں تک لیکن عبدیت کی شان یہ ہے کہ وہ کرتا ہے اہد نامی شیعت تو کمال کی چیز ہے نا میں کیوں رہوں پیچھے میں تو عبد ہوں اے حیات پیچھے پیچھے چل بابا لہڑا کہتا ہے میرے جیسا کوئی جھاڑو نہیں مار سکتا باب لہڑے کو باب شاہ کو بلاؤ کہ وہ ہی جھاڑو مارے اس لیے کہ بابا کوشش اور صحیح میں لگ جاتا ہے تو میری ایک شان عبدیت ہے میں وہ نہیں چھوڑوں گا آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں عبدیت کی شان نہیں چھوڑنا چاہتا آپ اپنی سٹرگل اور کوشش اور نتائج کوشش سے نتائج اخص کرنا چاہتے ہیں جو میری مرضی سے نہیں ہو سکتا اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی بیعث جب وہ کرتے تھے اشفاق صاحب تو ظاہر ہے ہم جیسے جو لوگ تھے جو یادی طور پہ جسے جنہیں شفاق صاحب نے سٹرگل والا آدمی کہا ہے صحیح والا آدمی کہا ہے میند مشاقت میں پڑھنے والا آدمی کہا ہے اور ہم اس پہ یقین کرنے والے تھے کہ لے انسان اللہ معصا تو تمہارے ہاتھ میں تو وہی آئے جو تم صحیح کروگے تو وہ کہتے تھے یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ہونا وہ ہے جو اس نے کرنا تو لہٰذا آپ اس پہ چھوڑ دی جئے اور باگیں چھوڑ کے ڈھیلی آپ بیٹھ جائیں اوپر کاتھی کے ڈال کے گھوڑے کے اوپر اور گھوڑا آپ کو جہاں مرضی لے جائے آپ چلتے جائے اچھا یہ جو باتیں تھی یہ زہرہ ہے ہمارا وہ جو ترقی پسند دوست تھے وہ اپنی جگہ پہ انہیں جب اتراز کرتے تھے وہ درست کہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے بھائی اس طرح تو آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے گا تقدیر پہ بھروسہ کر کے جب کہ جو آپ کو ہے اچھا یہ میں پھر جب یہ باتیں وہ کر رہے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ باتیں جو کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کو تصوف کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ اس پہ سوال تھا اور چاہوں گا کہ وہ اس ٹکڑے کو جا کے جوڑوں کیونکہ آپ نے یہ سوال کر دیا تو میں نے کہ جناب صاحب شریعت اور اہل تصوف میں فرق کریں گے میں انہیں کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں تو صحیح کو قرآن کہہ رہا ہے آپ کوشش کرو تو وہ ملے گا تو میں نے کہا یہ جو شریعت ہے اور تصوف میں آپ فرق کریں گے تو وہ کہتے ہاں اہل شریعت جو ہے نا وہ قانون دان وہ گرہمر کے اوپر پوری طرح اتھارتی ہے ایک قانون دان بندہ ضروری نہیں کہ عام زندگی میں بھی اپنے نوکر کے ساتھ انصاف کرے اس کی ضرورت یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر عدل کی تشریعات کے مطابق فیصلے کرے وہ کر دے گا صوفی وہ ہوتا ہے جو جلوت میں اور خلوت میں دونوں جگہ پر اللہ کے احکامات بجا لانے کی صحیح کرتا ہے وہ آپ نے پڑھا نا کہ لیسا لیل انسان اللہ سا وہ صحیح یہاں آتی ہے تو وہ انہوں نے کہا وہ صحیح ادھر نہیں آتی جہاں آپ شکل کر رہے وہ صحیح یہاں آتی ہے کہ آپ اللہ کی جو خوشنودی کی حصول کی جو کوشش کر رہے ہیں اصل میں وہ صحیح یہاں پہ ہے کیونکہ اللہ نے بار بار صحیح سے منع کیا بس تقوی کیلئے کوشش کی جائے تو میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ تصوف شریعت اور دین کے تابع ہوتا ہے تو ماباد طبیعت اور اخلاقیات کیا دین سے باہر نہیں ہوتی دیکھیں یہ جو ماباد طبیعت تو دوسرے مذہب میں بھی ہے اور اخلاقیات کا پورا ایک نظام آپ جس نظام کو اٹھائیں گے اس میں موجود ہے تو میں نے کہا یہ تو باہر نہیں ہوتی تو کہتے دین کتاب اخلاقیات جو ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک چٹکھنی اندر لگاتی ہے اور ایک باہر سے آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس اخلاقیات کی بنیاد انسانی حقوق ہیں اور دوسرا کیا ہے برابری کا تصور اور یہ چیز قانون کے تحت تاتی تو جو چیز قانون تحت تصریم کرائی جاتی ہے اس کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوتی ہے جو چٹکھنی آپ روزہ رکھ اندر سے لگاتے ہیں وہ آپ کو دنیا کے کسی اور کونے میں بھی ہو کوئی موجود ہے یا نہیں ہے کوئی دیکھ پا رہا ہے یا نہیں وہ چٹکھنی آپ لگائے رکھتے یہی تصوف کا نچوڑ بنتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ ان کی فکریات جس کی طرف آپ اشارہ کیا تھے اچھا دیکھئے فاق صاحب جو ہیں یعنی اس میں بڑے مزے کی اس لیے باتیں ہیں کہ انٹریو میں ایک باقید ایک جھگڑے کی کیسی میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب یہ جو بابے ہیں یہ آپ ہی کو نظر آتے ہیں تو یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے تو یہ ایسا کیا خاص بات ہے جو لیکن اس پہ میں بات میں جاؤں گا پہلے وہ سوال میں مزے کی بات کہنا چاہوں میں نے جب اپنے افثانہ لکھنا شروع کیا تھا تو وہ دیکھنا چاہتا کہ وہ کہاں ہے چلے وہ خیر نظر آ جائے گا ورنہ میں زبانی بات کرنوں کیونکہ مجھے چیز ہیں تو اس طرح ہی ازبار ہیں تو وہ یہ کہ میں نے کہا ایک تو یہ ہے جس وقت آپ نے افثانہ لکھنے دھائرہ اس وقت عروج میں تھے اور منٹو صاحب جس پہ لکھ رہے تھے تو وہ جنس تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ جنس اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ دنیا ساری اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے تو یہ جو ہے یہ تو منٹو لے اوڑا اور اس میں اس نے نام کمال لیا اس پہ عوام ٹوٹ پڑے تو آپ نے کہا جنہ مرنے مرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ نے بابے کر لیے اگر وہ مجھے کہیں یہ نظر آ جاتا تو میں آپ کو جملے پڑھنا چاہتے لیکن وہ خیر ہے وہ اس پہ جیسے ہو کہ اچھا میں بکواس کرتا ہوں یہاں تک گویا پھر وہ یک دم دیمے دیکھو یہ بابے میں نے بنا لی ہیں تو وہ جو سالار والے میں بیٹھا ہو تو وہ نہیں ہیں گویا تو انہیں دو چار افراد کے نام لیا اب سالار والا تو یہ ہے کہ ان کے پاس میں خود بھی گیا ہوا تھا اور میں نے دیکھا ہوا تھا اور ان کی باتیں سنی تو میں کیسے کہہ دیتا کہ وہ نہیں کسی درک کے نیچے کسی نکڑ پہ آپ کو خاتون گئی ہوگی اس لیے کہ آپ کی طلب سچی تھی تو جس کی طلب سچی ہوتی ہے وہ نکلتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور اسے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنارے پہ وہ اسے مل جاتی تو یہ اصل میں سار پھر انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی انہیں کہا یہ جو صوفی ہوتا ہے یا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے کوئی سبس پگڑی باندھی ہو تو انہیں کہ یہ جو ہے بابا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک فقیر ہو اور اس کا یہ تھری پی سوٹ میں بھی ہو سکتا ہے آلہ درجے کی نکتائی لگائے ہوئی ہے بیج میں سونے کا پن لگائے ہوئی ایک بہت آلہ درجے کا بابا بھی ہو سکتا ہے اس میں جنس کی بھی قید نہیں ہے کہ وہ مرد بھی ہو سکتا ہے بوڑا بھی ہو سکتا ہے تقسیم کرتا ہے وہ سہولت تقسیم اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سہولت تقسیم کرنے والا ہوتا تو میں نے کہا جی ہم تو وہی ایفرٹ والی بات اس کے بعد وہ شروع ہوئی تھی وہ ساری بات میں نے کہا جی اللہ میاں کو تو ایفرٹ کرنے والا بندہ پسند دے آپ سہولت تقسیم کرنے والے بندے کی بات کرتے ہیں تو اور نے بڑے بزے کی بات کہی تھی اور نے کہا دیکھو میں جس وقت تھرڈ ایر میں تھا تو ہمارا ایک ساتھی تھا کرپال سنگھ تو اس کو ہم کرپال کہتے تھے تو وہ بچارہ ایسا آدمی تھا کہ جیسے فوق گانے والا ہو اور گیت کانے والا اور نرم دل کا بہت اور ایک روز ہم چلے گئے انار کلی وہاں جو ہے فلم دیکھنے کے لیے تو فلم جو ہے وہ دیکھنے کے لیے گئے تو رات دیر ہو گئی اور تھنڈ کا زمانہ تھا اور ایک دکان کے جو باہر ہوتا ہے تھڑا جسے آپ کہہ لیں سختہ باہر تو اس پہ ایک عورت جو ہے وہ چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی اور اپنی بہو کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اس نے بیٹے کو اس طرح کر دیا اور نکال دیا تو ہم جو ہیں وہ تقریریں ایک کر رہے تھے کہ ایک کہہ رہا تھا کہ جناب دیکھو حکومتوں کو کم از کم ایسے گھر بنانے جنگے جس میں اس طرح کہ عورت رہ سکیں کوئی اس کے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا تھا کوئی جو ہے وہ حکومت کو اور سماج کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور یہ جو شخص تھا یہ گیا بھاگتا ہوا چپکے سے پیسے چلا گیا اپنے ہاستل اور وہاں گیا اور وہاں سے ایک پرانا کمبل پڑا ہوا تھا وہ ٹھاک الائیہ اور لاک آگ اس خاتون کے اوپر تو کہتا ہیں یہ جو آدمی کہ ان کو اس طرح ہم تلاش کرتے ہیں یہ آتے ہیں اور بیچ میں سے سہولتیں فرام کر کے آپ کو چلے جاتے ہیں تو یہ مزے کی باتیں ان کی چنگیں چھڑ گئیں اب دیکھئے چواق صاحب یہ تو ہو گئی شخصیت ان کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور آپ نے یہ دیکھا ان دو مجموعوں کے بعد ان کی تحریر ہوتی تھی اس میں اس طرح کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئیں اور یہ پھر دیکھئے وہ چالیس سال تک ایک پرگام کرتے رہے ریڈیو اور وہ تھا تلقین شاہ اور تلقین شاہ کون مندہ تھا وہ خود اور وہ نیگٹیو بات کر کے اس کے پازیٹیو معنی نکھالتا تھا یعنی آپ کو سجھاتا تھا باتیں وہ نیگٹیو گندہ سے کر رہا اور جو اس کے معنی برامت ہو رہے ہوتے تھے آپ کے ذہن میں وہ اس کے اُلٹ برامت ہو رہے ہوتے اور دیکھئے وہ کتنے مزے کی باتیں ہیں کہ وہ آپ کر رہے ہیں وہ باتیں کیے جا رہے ہیں اور وہ ہم سنتے تھے اور چالیس سال کو تھوڑا آرسا نہیں ہوتا اب چالیس سال وہ آپ سنے جا رہے ہیں پھر جب ٹی وی آیا تو آپ دیکھئے پھر ٹی وی کے ساتھ وہ بستہ ہو گئے اور ڈرامے ہیں ان کے ایک سے ایک ڈراما ان کا بڑا کامیاب ان ڈراموں میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو بات ان کو مسئلہ تھا وہ یہاں پوری طرح وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا وہ انہوں نے کہا ہے ایک جگہ ایک مقام پہ انہوں نے کہا ہے ہم نے کہا یہ ہمارے ہاں تو یہ جو ڈراما لکھا جاتا ہے تو مغرب میں تو ڈرامے کو ہم شامل کرتے ہیں عدب کالیٹیجر کیسا بناتے ہیں شخص پیار لکھنے لکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ڈرامے کہتے ہیں ہاں دو چار لکھنے والے دیکھیں میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے عدب بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ بات وہ کہتا ہوں یہ درست ہے کہ میں نے جو کہنا ہوتا ہے میں اس کے لئے کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسے ڈرامے ہو سکتے ہیں جنہیں آپ عدب کا حصہ حمل کریں خیر اشفاق احمد دوبارہ گاتے ہیں درمیان میں ایک تھوڑا سا ٹویسٹ لے کے آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ واصف صاحب کو کھوجنے میں اشفاق احمد کا بڑا ہاتھ تھا وہ کنڈی لگا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے ان کی باتوں کو ریکارڈ کرتے تھے اور یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جو ان کی کتابیں ہیں جس میں گفتگو باصف صاحب کی ہے وہ بھی ریکارڈ کرنا اشفاق احمد نے شروع کی تو ان دونوں کا رشتہ کی تھا تھا یہ بہت مزے کی بات تھی اور یہ بات میں نے کی تھی تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے ڈھونڈ لوں کہ وہ کیا بات تھی لیکن ایسا تھا کہ اشفاق احمد نے اشفاق احمد کے پاس جایا کرتے تھے اور بہت ان کی صحبتیں رہیں اور کہنے والوں نے یہ تو کہا ہے کہ ان کو معروف کرنے میں ان کو مشہور کرنے میں ان کا حصہ ہے لیکن یہ بھی ہے کہنے والے جو دوسری طرف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے انہوں نے بہت ساری باتیں جو کہیں وہ واصف علی واصف کے ہاں ان کی مجالس میں کی گئی باتیں تھیں اور وہ باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے جب کہہ دیں تو پھر وہ ناراض بھی ہوئی واصف علی واصف اشفاق احمد صاحب سے تو یہ سوال میں نے ایک مقام پہ کیا تھا اس انٹریو میں اور میں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ نے بات کہی گئی ہیں تو کیا ایسا ہے تو انہیں کہا ہو سکتا ہے ایسا ہو اس لیے کہ جو بابے ہوتے ہیں وہ وجود واحد ہوتے ہیں اور ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم کہیں سے ملفوزات جو ہیں وہ آتے ہیں اور ہم انہیں دہرا دیتے ہیں اور کئی جفعہ ان کو اس کا حوالہ نہیں بھی آتا لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کے درمیان باقیدہ اس موضوع پہ ناراض گی ہوئی تھی اور میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا تو یہ بابے جو ہوتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ان میں اتنی انہابی ہوتی ہے کیا یعنی بندہ صوفی اور اس میں انہا اور اس بات پہ وہ ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں وہ آخر انسان تو ہیں لیکن یہ ہے کہ جب بیمار ہوئے تھے تو میں ان کے نہیں جا رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ کہنا دیں تو اب لوگوں کے ساتھ وہاں چلا گیا تو لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہنا ہی کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہہ ہی دیا تھا لیکن زبان سے انہوں نے کیا کہنا تھا تو اس طرح کی بات ہے لیکن یہ برحل ایک تھی بات جسے میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ ان کے ساتھ بیچ میں جو جا ہوا تھا اچھا یہ بات خیر وہ بات بیچ میں ہم کچھ اور کر رہے تھے ہاں ڈرامے کی بات ہو گئی اور ڈرامے میں آپ دیکھئے آج تک جو سب سے اہم بات ہے دیکھیں ہمیشہ ڈرامے کو پڑھانے والے یہی کہتے ہیں کہ مقالمہ چھوٹا ہونا چاہیے سین چھوٹے ہوں چھوٹے چھوٹے ہوں تاکہ ڈرائگ نہ کر جائے کہانی دلچسپی نہ ختم ہو جائے اس کی سین تیزی تیزی سے بدلیں تاکہ جو مومن نظر آتی رہے سکرین کے اوپر اس کو بالکل الٹا دیا اس نے کہا جناب آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ اتنی پاورفل ہونی چاہیے آپ جو بات دوسری تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا اسلوب اتنا دلکش ہونا چاہیے اس میں ایسی دلچسپی ہونی چاہیے کہ جو دیکھنے والا اس کی نظر وہاں ٹھائر جائے اس کی سماعت وہاں رکھ جائے یہ بنیادی پہچان جو اشفاق امن نے اپنے ڈرامے کے ذریعے اسے بنائی اور آپ ان کے کوئی بھی ڈراما اٹھا کے دیکھ دی آپ محسوس کریں کہ انہوں نے واقعی اس میں یہ تبدیل کیا پھر گفتگو والے وہ آدمی تھے تو ٹی وی پہ پھر زاویہ شروع ہو گیا تو زاویہ شروع ہو گیا تو وہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان کے ارد بیٹھ جاتے تھے تو ہمارے ہاں جو دیکھیں ہمارے ہاں ایک رویت رہی ہے کہانے کی اور یہ بہت پرانی رویت ہے اور اس سے پہلے ہماری جو پاس کی رویت وہ دہستان گوئی یعنی افسانے سے پہلے پوری دہستان تھی یہاں اس کا تذکرہ انتظار حسین بہت کرتے رہے انتظار حسین تو ماضی کا بھی تذکرہ کرتے رہے اور جب میں نے کہا تھا اشراق صاحب سے کہتے آپ اور دوسرا یہ کہ میں ایفرٹ والا آدمی نہیں ہوں کہ بس اس ہی میں زور لگا کے رکھا رہا میں تو وقت کے ساتھ بیتر رہا اور جیسے وقت تھا اس کے ساتھ آگے چل کر رہا تو انتظار صاحب جو تھے وہ بھارل انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی اور اس ہجرت کو اپنی ہجرت کو انہوں نے بڑے معنی پینا کے لئے اس ہجرت کے ساتھ جو ہماری اپنی تہذیب اور ہماری اپنی تاریخ اور ہماری اپنی ثقافت میں بہت انچے مقام رکھتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اسے جوڑ کے دیکھنے کی بھی صحیح کی اس واقع احمد کا یہ ذکر کیا وہ بابے کا ذکر کیا وہاں سے لے کے آپ اس ساتھ کے لئے آئے تو وہ انسان کے باطن میں اترتے ہیں بنیادی طور اور انسان کے باطن میں اتر کے وہ سوالات سامنے لانے کوشش کرتے ہیں جو انسان جن کے لئے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ان کا کوئی جواب اس پہ پاس آتا نہیں وہ اکثر کہا کرتے تھے اور ہم نے سنا وہ کہتے کہ یہ سائنس جو ہے یہ جو لیبارٹری ہے اس میں آپ آدمی کو لے جا کے اور اس کو آپ کاٹ کے پیٹ کے اس کے اندر سے وہ انسان برامت نہیں کر سکتے جو بنیادی طور پر انسان ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ لیبارٹری میں جا کے نہیں آتا ہے اس کا ظہور جو ہے وہ کہیں اور جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں تھیں تو جنس کے حوالے سر اگر حیرت قدع کی کچھ بات کریں اشفاد صاحب کا نفسیات کے حوالے سے جو شوک اور ذوک تھا نہیں بھی ان کے ساتھ ایک تعلق بنانے کو شکر دیتے آپ ان کے کئی ڈراموں میں دیکھیں ان کے باقیدہ جو مقالمے ہیں اس میں وہ سائنس دہان کو باقیدہ صوفی کی سطح پہ جا کے اسے بڑھتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح کا ارتقاض کرتا ہے چیزوں کے اوپر اور اس حقیقت تک پہنچنے کوئش کرتا ہے تو دونوں کا طرز عمل ایک ہوتا ہے تو یہ انسانی نفسیات کو دراصل جو آپ کی طبعی نفسیات ہے طبعی آدمی کی عمل والے آدمی کی صحیح والے آدمی کی اور باقیدہ زندگی میں پڑھے مشاکت کرنے والے آدمی کی اور اس آدمی کی جو بھائر جو کچھ ہے وہ اس کے کوئی زیادہ معنی نہیں ہے اور وہ اس چیز کو حقیر سمجھتا ہے اور ایک طرف کر کے بات کرتا ہے تو دونوں کے درمیان نفسیاتی سطح آپ کے وہ چیزوں کو سلاش کرنے کی وہ کوشش کرتے آپ دیکھ لیں ان کے افسانیں ہوں ان کی تحریریں ہوں ان کی درامیں ہوں ان کی گفتگوئیں ہوں ہر جگہ آپ کو بلکل ایسے بات وہ کرتے جیسے واقعات بیان کرتے ہوئی یعنی جیسے ہمارے ہاں دیہات میں بڑے اب دیکھے نا تو اب بھی ہم دیکھتے کہ کئی ہوتے ہیں وہ جہاں کہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ یونی بات کریں گے کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر بلکہ وہ اس کے لئے پیچھے سے ایک کہانی بنا کے لائیں گے ایک واقعہ زندگی کا کسی کا بنا کے لائیں گے اس کو بیان کرتے ہوئے وہ اس کے اندر اس کی نفسیات کو جا کے اس فرد کی نفسیات کو چھوئیں گے اور وہاں تلقین کریں گے پھر اشفاق احمد کا ایک گوشہ رہ رہا ہے ہم ہی سوال اور کرنے سے پہلے گوشہ کر دیں انہوں نے انس نیونگ وے کو ترجمہ کیا اور اس طرح ریٹا تاشی ناول کو انہوں نے ترجمہ کیا تراجم بھی انہوں نے وہ انہوں نے لکھے یہ سارا جو ریفرنس ہے بنیادی طور پر وہ ایسا ہے اچھا اس کے علاوہ ان کی کھٹیا کھٹیا پنجابی شاعری آپ دیکھ لیں اور ڈراموں کی کتابیں ایک محبت صحاب سانے اور قلعہ کہانی اور تالی کھلے آپ ان کا یہ بہت بڑا وسیع ان کا کام افثانہ نگار جس کے کریڈٹ پہ اتنا بڑا افثانہ موجود تھا اور اتنے بڑے افثانے موجود تھے اس افثان نگار کو ایک اور لگن وہ ہم سے چھین کے لے گا ظاہر ہے اس کی اپنی آڈینس ہیں اور کئی جگہ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ جو بابوں کی تعریف کرتے کرتے جس طرح کو کرتے تھے وہ لگتا تھا کہ ان کے اندر سے بھی ایک بابا کہیں برامت ہو گیا اور وہ جو ہے وہ بولنے لگا ہے تو وہ عدیب جو تھے ہم عدیب لوگ تو ہم افثان نگار کو ڈھونڈتے رہ گئے اور وہ اپنی دنیا ایک بلکل انہوں نے الگ بنائی اور اس میں اپنی محبت لوگ سمیت ہوگئے تو وہ رخصت ہوگئے سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ داستان سرائے پہ قدرت اللہ شہاب کا ایک اثر تو نظر آتا ہے ان کو ایک بزرگ بنانے کی کوشش کرتی رہی یا ان کی بزرگی کے ذکر کرتی رہی جس طرح ممتاز مفتی کے ہاں دیکھیں تو اشفاق احمد نمائی نظر آتے ہیں بانو کچھ کیا نمائی نظر آتے ہیں اشفاق احمد ان کا ذکر نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے دیکھ میں دنیا دی طور پر ایک بات میں کہوں گا اور پتہ نہیں آپ کو یہ اچھی لگے یہ ایک ریلہ تھا ایک ہوتا ہے آدمی بڑے خوبشورت آدمی وہ بڑے گنی تھے اور تخلیقی آدمی تھے اس میں کوئی شکل تو ایسا آدمی ذرا دوسروں کو کم کم مانتا ہے پہلے بات تخلیقی سطح پہ مجھے یہ شک تھا مجھے یہ نہیں یہ ہو گیا تھا بلکہ جس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے یہاں اسلام آباد ہوتل میں بیٹھے تھے تو ہم لاؤنج میں بیٹھے آپس میں سامنے سوفیرہ کے بات کر رہے تھے اور ریکارڈ ہم نے کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ اسے لے کے لفظ بلفظ انہی کے لہجے میں یہ ترانسکراب دی تو بانوں کچھ سیاہ کمرے سے باہر آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے لیکن اشفاق احمد نے کہا نہیں آپ آرام کریں آپ تھکی ہوئی ہیں وہ چلی تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی شخصیہ جون کی تھی وہ بھرل ایک حد تک وہ خود پسند ماننا پڑے وہ وہ سہولت سے دوسرے آدمی کو تسلیم بہت کم کرتے تھے اگرچہ وہ زبان سے بڑا ایک نٹھے انداز سے بات کرنے والی بات ہے لیکن اب یہ دیکھئے بانو کدسیہ کا رویہ پورا یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے لیے شفاق احمد جو ہے وہ بہت بڑی منزل پہ اور ان کی وہ پیروی کرتے ہوئے آگے چکی جاتے تو ایک مرحلے پہ اب یہ دیکھئے کہ میں نے کہا کہ یہ جو بدی ہوتی ہے اور یہ برائی ہوتی ہے یہ انسان کے جینز میں آ جاتی ہے نہیں وہ بلکہ یہ بات ہو رہی تھی وہ جو تقریر کر رہے تھی جا کے گفتگو کرتے تھے لگتا تھا کہ میرے جینز میں آگئی یہ انہوں نے لفظ استعمال کی میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فرخوں میں بھی کوئی گفتگو کر تھے ہاں ہاں بلکل یہی ہوتا ہے اور کئی چیزیں ہیں جو جینز میں آجاتی ہیں میں نے کہ یہ تو پھر بانو آپ نے یہی تو بات کہی ہے ہاں تو میں نے کہا آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں بانو نے جو کہا ہے کہتے ہاں بلکل ایسا یہ اور اب تو سائنس نے بھی اسے تصنیم کیا ہے کہ یہ جو جینز ہیں اس کے اثر پڑتا ہے اور آپ کے جنریشن آس میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں یہ بات ان سے لیکن وہ جو گفتگو کا اندازہ اسے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ بنیادی طور پہ اپنا جو ڈامیننس ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی ہیں بانو ایسا نہیں کرتی تھی بانو سے جو ملاد آتی بانو ہمیشہ کہتی تھی ایک اشفاق موجود تھے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا میں ان کے پیچھے پیچھے چلی میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا کیا کسی مرحلے پہ انہوں نے اس طرح پوری گفتگو میں آپ کو چھپی ہوئی ہے آپ کیسے آپ دیکھ لی جی ایسے آدمی کے لیے میرا خیال کم ہوگا یعنی اس سطح کی باتیں کرنا مفتی صاحب کرتے تھے مفتی صاحب اشفاق صاحب کی بھی اور قدرت اللہ شہاب کی حوالے سے وہ بہت رقب اللہ سان سے اور ان کے موتا قدر آپ کہلیں وہ کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں مفتی صاحب عورتہ کی حاضی بڑے دل اور آپ دیکھیں کتنی یعنی میری تقریب تھی کتاب کی اور اس پہ انہوں نے کتاب پہ لکھا اور بڑی محبت کے لکھا اور اس دن بیمار تھے وہ انہیں وہ پشاپ کی نالی لگی ہوئی تھی اور صبح رہے جس دن پروگرام ہونا تھا شام کو تھا اثر کے بعد چار بجے لیکن نو سے لے چار پانچ دفعہ تو ان کے فون آئے کبھی وہ کہتے کہ جناب میری طبیعت آج بہت خراب ہے اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ مجھ سے معذرت کر رہی تھی میں کہتا نہیں اپنی آپ شہد کا خیال رکھیں اور نہیں آئیں لیکن آدھا گھنٹہ یا دبا لیتے ہوں گے تو میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا میں کیسے ہو سکتا کہ تمہاری تقریب ہو کہ نہیں آؤں گا پھر جب اسی طرح ہی چار پانچ دفعہ انہوں نے اس طرح دھور آیا اور آخری وقت انہوں نے تقریب سے پہلے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے مجھے حالانکہ اسے پہلے کہا چکے تھے کہ نہیں تو مجھے محبوب زفر کو بیج دیں اور محبوب زفر زندہ ہیں وہ گئے انہیں لے کے آئے ہوتل میں رسالت میں آئے کہ انہوں نے ایک آت میں یورین بیگ کو اٹھایا ہوا تھا اور آت سے سارا دی ہو تھا محبوب زفر نے اور آکے وہ وہاں بیٹھ گئے تھے جہاں یہ ہوتل کے اندر گوشہ بنا تھا جس میں احمد فراز لوگ آکے بیٹھا کر دیتے اور ایک سوفر سے چونکہ بھی تکریب میں تھوڑا سا وقت تھا اور وہ پہلو بدل رہے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں تکلیف سے درد ہے اور اسی کیفیت میں وہ سٹیج پہ گئے تو ایسا آدمی ایسا رویہ یا اس سطح کا محبت کا یہ جو ردعمل ہے شاید شفاق صاحب کے لیے مشکل ہو جاتا اور ہو جاتا ہوگا شاید ان کے ساتھ کچھ تعلق کرنے رکھنے والے ایسے ہوں لیکن جو گفتگو سے میں نے یا جو ملاقات میری رہی ہوں دو ہلکار باب زوک میں سیکری تھا جس وقت وہ آخری دفعہ اس تقریب میں آئے تھے شفاق صاحب بانو کتشے صاحب اور منشای یاد صاحب کی کتاب تھی اس کی تقریب تھی اس میں وہ تشریف لائے تھے اور انہیں بہت اچھی گفتگو کی اور بڑے مزے سے اچھا یہ دیکھئے زبان جو ہے اشوا قیمت کمہ درجہ کی زبان انہیں پنجابی کے الفاظ اس کے اندر بیانی کا حصہ بنائے انہیں کہیں علامت وغیرہ اس سمحال نہیں لیکن یہ جو داستان کا رنگ ہے قصہ گوئی کا رنگ ہے اس کو انہوں نے بہت ساری جگہوں پر اس سے کام لیا اور آپ کی دلچسپی پیدا چی اور زبان کے ان ٹولز کے ذریعے جس میں انہوں نے دوسرے زبان کے الفاظ استعمال کی اور ان کے جملے کو دلکش بنایا اور بامانی بنایا اور اس میں ایک معنویت رکھتی تو یہ ان کے کرینے تھے اور ان کا میرے خیال ذکر ہوتا رہے گا جب تک ہم ہیں جب تک اردو عدب ہے نوجوان نسل کو جہاں تک میں نے دیکھ آپ وہ اگر ہم بات کریں تو من چلے کا سودہ اس کی بات نہ کریں اور اشفاق صاحب کا ذکر ہو تو کچھ دورہ سا لگتا ہے نوجوان نسل کو بہت اٹریکٹ کیا اس میں سائنس بھی ہے اس میں تصوف بھی ہے لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کیا اس نے اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے یہ پہلے آپ سے گزارش کیا ہے کہ دیکھیں وہ سائنس کو اور تصوف کو اور زندگی کے عام واقعات سب چیزوں کو وہ لے کے آتے تھے اس میں اور دراصل یہ جو اب مارکیٹ اکانومی نے بہت کچھ لپیٹ کے رکھ دیا ہے آپ کی تحزیم لپیٹ دیا ہے آپ مذہب لپیٹ کے رکھ دیا ہے اور جو پیسہ ہے اور جو سرمایہ ہے اسی کو خدا بنا دیا ہے تو شواق احمد بنیادی طور پہ تو اس کو نگیٹ کر رہے ہیں اس پورے کے ان کا بنیادی طور پہ ان کی نقیبوں کر رہے ہیں اور وہ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ انسانی وجود کے چھوٹے چھوٹے جو تجربات ہیں وہ تو سائنس کے ذریعے پروو کر سکتی ہے لیکن بہت بڑا تجربہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت جیسے خدا ہے خدرت ہے اس کو سائنس جو ہے لیبارٹری میں جا کے تو ثابت نہیں کر سکتی تو وہ کہتے تو یہی ہے بنیادی طور پہ ان کا مقصد تصوف کا یہی تھا کہ وجود جو ہے وہ ایک واحد جو موجود ہے اس کے ان مظاہر کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں چک آپ کو دوسرا راستہ اختار کرنا اور وہ تصوف کی طرف لے جائے کرتے اچھا ایک ہمارے سینئر ممبر نے سوال کیا کہ اشواق احمد کا جب ڈراما پی ٹی وی پر ختم ہوتا تھا تو اس کے اختتام پر کوئی انگریزی گانہ لگ جائے کرتا تھا اس کی کی وجہ تھی جب میں نے یہ نوٹ نہیں کیا ہو گا ایسا لیکن اس وقت ہم دیکھا کر دے تو ہو سکتا ہے اس کا اثر زیل کرنی کی کوشش کی جاتی ہو لیکن برحال اشواق احمد کو دنیا دیکھنے والی میں تھی اچھا ہم جنہیں سمجھ نہیں آتی ہیں ان کی بات ہیں یا جو لاجک کے آدمی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو لاجتے ضرور تھے لیکن یہ کہنا کہ اشواق احمد نے کوئی بات ایسی نہیں کیا جس پر توجہ نہیں دی جانی چاہیے ایسا نہیں تھا ہم اسے دیکھتے تھے اور ان کے کرینے کے قائل تھے اس وقت بھی تھے اب بھی قائل ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آنوں بھی آنوں کا وہ ڈراما اگر آپ کے نظر میں وہ فہمیدہ کی کہانی وہ لانگ پلے تھا آپ اگر وہ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ میں کہ آج کے زمانے میں وہ بار بار دکھائے جانے چاہئے یہ جو آپ کو نمائش ایر جگہ چیز ہے اس کی نفی وہ کرتی وہ اس معاملے میں دونوں کا بات کہنے کا مخلف ضرور تھا لیکن اشواق احمد بنیادی طور پر جو بھی ان کا اس تک پہنچے تھے جس طرح بھی پہنچے اسے وہ بیان کرنے پر قادر تھے پوری طرح قادر تھے ایسا نہیں ہے کہ انہیں کہیں الجھن ہوتی ہو کہ نہیں بھائی وہ واقعہ بنا کے لاتے تھے بات کو بنا کے پیچھے سے لے کے آ کے یوں آپ ایک تو آپ پیزن آپ نے اٹھایا کیا ہے اور انہوں نے واقعہ سے بناتے بناتے آپ کو قائل کرتے کرتے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہوتا اور یقنم وہ بات کہہ دیتے ہے جو آپ کو قبول نہیں ہوتی لیکن اس واقعے کی وجہ سے آپ اسے قبول کر لیتے تو یہ ان کے پاس کرینا تھا اور انہوں نے اسے بڑھتا بہت کوبی سے بڑھتا اشفاق احمد ایک بڑا لکھنے والا فرد اور کئی لوگوں کے لیے اب بھی دیکھئے ان کے بہت سارے اقوال آپ کو نیٹ کے اوپر ٹی وی کے اوپر اور فیس بوک کے اوپر وہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے ملفوظات کسی صوفی کے ہوں وہ اس طرح وہ لگا کے انہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے ان دونوں حوالوں سے ان کا نام آپ دیکھ لیں وہ زندہ ہے اسی طرح اور شاید یہ چلتا رہے گا بہت عرصے تک اور شاید جب تک پڑھنے والے اردو کہیں تو وہ رہے گا اور ہمیں اسی طرح متصر کرتے رہیں ایک آخری سوال سر کہ ممتاز 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 کے فورم پہ ہیں اور اشفاق قیمت کی دوستی ان کو اس دوستی کو کیسے دیکھتے ہیں دوستی تو ان کی جب وہ پاکستان آئے تھے تو وہ وہ ہی ان کی آپس میں ہو گئی تھی اور تب سے وہ چلی تو آخر تک وہ رہی اور ان کا بہت گہرہ تعلق رہا وہ یہاں آتے تو ان کے پاس ضرور آتے اور ظاہر ہے آپ اگر رائے روان پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کا ذکر بار بار کرتے اور خود مفتی صاحب بھی ذکر اشفاق صاحب کا محبت سے کرتے تھے بار بار وہ یہ بات آپ نے کہی ہے نا وہ نے کہتے بھئی نہیں لکھنے کی طرف افتانے کی طرف افتانے کی طرف تو یہ مفتی صاحب ان کو محبت سے کہتے تو انہیں پسا تھا مفتی صاحب اس معاملے میں آخر تک آپ دیکھی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لکھنے کے ساتھ لفظ کے ساتھ وہ جڑے رہے اس طرح یہ آواز کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ جڑ گئے تھے اور کوئی اتنے زیادہ جڑ گئے تھے کہ بات ہوتی رہی لیکن دوسری تو ان کی بہت مثالی رہی اور ایک دوسری کی مدد کرتے رہے جس زندگی کے جس مرحلے پہ انہیں ضرورت ہوتی تھی یہ ہو گئے یا تو تینوں کا باقیدہ ایک ٹرائینگل بن گئی تھی اور یہ ٹرائینگل جو ہے وہ باقیدہ ایک تاون کی ٹرائینگل بھی تھی اور فطری سطح پہ بھی ایک دوسری کی معاملت کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ زندگی کے مسائل تھے ان میں بھی وہ ایک دوسرے کی مدد کی سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے آجت دیا شاہ کے مسئل پہ نہیں یہ آپ کی ذات افضائی ہے میرے لئے میں ازاز سمجھتا ہوں کہ آپ نے حکم دیا اور میں آزر ہو گیا اور ایک بڑے افثان نگار کو بڑے براٹ کسٹر کو بڑے سفر نامہ نگار سفر نامہ کہتا ان کا سکری نہیں ہوا سفر در سفر کی باتیں تو کیا وہ بلکل انہیں سفر نامے میں بھی اس کے پورے رویت کو بزر کے رکھ دیکھے ایک ریڈیو کے پروگرام ہو یہ سارے اچھا گفتگو ہو گفتگو کا ایک پورا تو یہ ایسا آدمی اتنا حمج ہے اور اتنا بھرپور شخصیت والا زندگی کہ اتنے گیرے تجربات والا شاید ہی ہوگا ہم انہیں یاد کر رہے ہیں تو دراصل یہ کہ ہم نے قوت بھی کشید کر رہے ہیں ان کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ بہت شکریہ